آجم سیکھیں گے کہ کس طرح اپنے جسمانی، آسابی اور روحانی دردوں کا علاج ہم کرمائیں اور وہ بھی قرآنی دعاوں کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے اور مصنون دعاوں کے ذریعے سے تو پھر آئیے سیکھتے ہیں جب انسان کو درد ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسے پکارتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو آئیے پکارتے ہیں اس رب کو درود پاک پڑتے ہیں پڑتے ہیں کہ جو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے میری پوری کچھ ہوتی ہے کہ جتنا اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے علم سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچاتا رہوں علم کی بات ہیں، فیض کی بات ہیں، فضل کی بات ہیں اس ویڈیو میں ہم اپنے جسمانی، آسابی اور روحانی دردوں کا علاج ضرور سکھیں گے لیکن سب سے پہلے مصنون طریقے سے ایک دعا ہے جو ہم آپ کو سکھا رہا ہوں نے آپ کو وہ ہے جو کہ ہاتھ رکھ کر دم کرنے کا طریقہ ہے وہ کسی بھی طرح کے درد کے لیے ہو آپ وہ دعا پڑھ ستے ہیں آگے چل کے ہم دردوں کے مختلف قسم کے دردوں کو ہم آگے چل کے مزید انشاء اللہ دسکس کریں گے ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عبی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف دائے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے پورے جسم میں بار بار درد کی شکایت دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ جو دعا بتائی وہ بھی آپ کو بھی سکھاؤں گا سب سے پہلے اس کا جو طریقہ ہے وہ نوٹ کر لیے سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے اس جگہ پر ہاتھ رکھے جس جگہ پر آپ کو دھائیں ہاتھ اس جگہ پر رکھئے جس جگہ پر آپ کو درد ہے اور تین مرتبہ پڑھئے بسم اللہ اس کی بات پڑھئے سات مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شرما عجیدو وعو حاضرو اس دعا کے اور ہر دعا کے اول آخر دروشی پڑھیں تین تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں اس جگہ پر جس جگہ پر خرابی ہے درد ہے تکلیف ہے جو کوئی بھی خرابی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے سطھ کے اللہ تعالیٰ کلام کے سطھ کے درد پاک کے سطھ کے انشاءاللہ وہ خرابی ضرور 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 دور ہوگی مانگنے کا مزہ اس وقت آتا ہے جس وقت انسان شدید درد اور تکلیف کی کیفیت میں ہو اور مانگنے کا مزہ اس سے آتا ہے جسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہی یقین ہے جو ہمیں تسکین دیتا ہے سکون دیتا ہے آسانی دیتا ہے اور ہر درد میں شفا دیتا ہے ہمیں شاید رکھئے کہ کبھی بھی اپنے طور پر کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں کبھی بھی دوا ڈاکٹر کی پرسکرشن کے بغیر استعمال نہ کریں کوشش کریں دوا کا استعمال کم از کم کریں اس لیے کہ آپ جس وقت درد مار دوائیں جو پین کلرز کراتے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں اگر جگر میں کوئی گھٹلی ہو رہی ہے کسی جگہ پر کوئی گھانٹ ہو رہی ہے کسی جگہ میڈے کی اگر جھلی اگر پھولی ہو رہی ہے وہ جسم میں جو درد ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کس جگہ پر کوئی خرابی ہو رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہ درد مار دوا استعمال کے بعد آپ کے جسم کی وہ جو علامات ہیں دراصل جو درد ہے وہ عام طور پر بیماری نہیں ہوتا وہ کسی بیماری کی سمٹم ہوتی هي اس کی علامات آ رہی ہوتی ہیں جس بیماری کا علاج دراصل جسم مانگ رہا ہوتا ہے اس کا علاج آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دوائیں مار مار کر جسم کو دواؤں کا عادی بنا دیتے ہیں دوسری بات اللہ تعالی نے جو انسانی جسم کو تقلیق کیا ہے بڑی خوبی کے ساتھ تقلیق کیا ہے انسانی جو باڈی ہے وہ موسٹ کامپلیکس مشینری ہے پوری یونیورس کی اس کے 99 فیصد فنکشنز خود با خود کام کرتے ہیں صرف وصف ایک فیصد ہے جس کو ہم کوشش کہتے ہیں جو کہ انسان کے ہاتھ میں ہے تو برائے مہربانی جسم جس طریقے سے کام کر رہا ہے اسے اسی طریقے سے کام کر رہا ہے جیسے قدرت اسے چاہتی ہے کہ انسانی جسم خود با خود کام کریں بغیر دواؤں کے بغیر کسی سپورٹ کے اسے جتنا ہو سکے خود کام کرنے دیں عمال کا تارمدار نیت پر ہے اور نیت کیجئے کہ جب بھی کبھی علاج کریں سنت کے مطابق ہی کریں علاج سنت ہے لیکن جو علاج سنت نہیں وہ کبھی بھی علاج نہیں کہلائے گا ایک موجزاتی عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سائے لوگوں کو تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالی نے زمین پر سجدہ کرنے کی توفیق چھین لئی ہے کیا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر جوڑوں کی اقلن اور جسمانی دردوں کی وجہ سے کمر درد کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے زمین پر بیٹھ کر اور صحیح طریقے سے جو نماز کا طریقہ کرسی پر بیٹھ کر اگر نماز پڑھے ان کے لئے کسی بھی نماز کے بعد ایک دفعہ بس میرے کہنے پر سجدے میں جائیے اور دعا کیجئے تین دفعہ دروشے پڑھئے اور درمیان میں بغیر قیمت یا اللہ ہو یا ممیتو یا مقیتو پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں اونس سجدے کے اندر مجھے امید ہے اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کی اعجاب سے انشاءاللہ عزیز آپ کے سر کو سجدے سے اٹھانے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ یہ مہتاج کی انشاءاللہ دور کر دے گا جو اللہ کی کعوں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کعوں میں لگ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جو لوگ میرے ہاتھوں سے شفایہ ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں ان سے بس ایک چھوٹی سی مدنی التجا ہے کہ اس فیض کو آگے بڑھائیں لوگوں تک بڑھائیں گے برکت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی جیسے برکت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی جو کوئی بھی نعمت ہے اسے آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں باتنا شروع کر دیجئے اللہ تعالیٰ اسے دس گناہ سو گناہ کر کے آپ کو لڑاتا ہے جو لوگ شفایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں جو لوگ شفایاب ہو رہے ہیں اسے فضل ایک کام کرے ہمارے دیئے گئے واتس ایپ نمبر کے اوپر جو لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں وہ اپنا بیانیاں جو کوئی بھی سچ ہے جو کوئی بھی ان کے ساتھ میں شفایاب ہی ملی ان کو وضائف کے ذریعے سے علاج کے ذریعے سے اس کا ویڈیو ریکارڈ کریں اور ہمارے دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر سینڈ کریں تاکہ وہ آگے دوسروں تک پہنچائی جا سکے تاکہ فیض کا اور روشنی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے دوسروں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے جوڑوں کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ یوریک ایسٹ کا بڑھ جانا ہے یوریک ایسٹ کے وجہ سے ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہیں انسان کے جوڑ جو ہے وہ ڈھیلے پڑھنے لگ جاتے ہیں صرف وہ صرف ایک کام کر لی اگر آپ کا پیٹ خراب ہے نہیں ہے میدہ کمزور ہے نہیں ہے لال مرچ کا استعمال لال مرچ کا پاورڈر ہو چاہے وہ پوٹی ہوئی ہو چاہے وہ پسی ہوئی ہو کسی بھی حالت میں ہو اس کا استعمال کم از کم کر دیجئے یوریک ایسٹ کی وجہ سے ہی زیادہ تر لوگ بیمار پڑھتے ہیں لوگ جو ہے وہ پیئنگ کلر کھاتے ہیں پیئنگ کلر نہیں کھائیں گے اب ہم ہم کیا کریں گے اب ہم اس چیز کا علاج کریں گے اس سرابٹ کو برقرار رکھنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں گے ایک ٹیبل سپون بڑا چمچ چائے کا چمچ نہیں بڑا کھانے کا چمچ وہ پینا ہے آپ کو صبح ناشتے سے پہلے اس وقت جس وقت آپ کے پیٹ میں کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جس وقت یہ میدے میں ترہاور جائے گی تو آپ کے جو ٹیشوز ہیں اور جو آپ کے ایک ایک کھلی کے اندر جو بھی جونوں کے اندر جو کوئی بھی کمزوری جو کوئی بھی ہڈیوں کمزوری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر کیا زیتون کی تیل کا اس سے شفایہ بھی حاصل کیجئے طب ربی کا اہم ترین جز ہے زیتون کا تیل نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اس کی مالش کیا کریں اس کے مالش کا بھی حکم آیا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ زیتون کی تیل سے شفایہ بھی حاصل کیجئے اسے استعمال کیجئے یوریک ایسٹ کے جتنے مریض ہیں ان کا علاج ہے زیتون کا تیل ایک چمٹ صبح نہارموں اولہ کے تین دن بعد دروش شریف کے ساتھ آج میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد ہی بس یہی ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج کیجئے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھئے اور آگے پڑھئے درد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے جہاں کہیں بھی کوئی بھی خرابی ہو رہی ہے وہ درد ہی بتاتا ہے کہ جہاں جسم میں کون سی جگہ پہ کون سی خرابی ہو رہی ہے برائے مہبانی اپنے علاج کو مشکل تر مت بنائی ہے برائے مہبانی اپنی بیماریوں کو لا علاج ہونے سے بچا رہی ہے تو ہمیں نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جائیے اپنا نام اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھئے اور اپنا مقتصصہ مسئلہ بھی لکھئے اگر باقاعدہ علاج اور باقاعدہ تشکیز ساتھ ہیں اپنی کسی بھی بیماری کے حوالے سے تو ہمارے دیئے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ لکھوا سکتے ہیں اس کا علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ روشنی سینڈر ڈاٹ کام پر جا کر بھی اپنا مسئلہ آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم موجود ہے جو کہ آپ لوگوں کو پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں لوگوں کے سوالوں کا جواب جو رہتا ہے علاج کراتے رہتے ہیں لیکن علاج مکمل نہیں ہوتا ریپورٹ کراتے ہیں لیکن وہ ریپورٹ میں کوئی بھی خرابی بھی نہیں آتی ڈاکٹرز بدلتے رہتے ہیں دوائیں بدلتے رہتے ہیں لیکن علاج کبھی بھی مکمل نہیں ہو پاتا یہ ایک روحانی بیماری ہے جو کہ انسان کے ذہن کو اور قلب کو جگڑ لیتی ہے اس بیماری کے علاج کا نسخہ نوٹ کر لیجئے یا اللہ ہو یا حق کو یا حکیم پڑھیں گے ہم اس پانی کے اوپر جو کہ تیار ہوگا جو شعیر کہلاتا ہے جو جو ہے جو کا پانی ایک مٹھی آپ کو جو لینا ہے ایک لیٹر پانی میں اس کو دال دینا ہے اس سے عبار کر اس کا پانی آپ تیار کر لیں گے اسے پورے دن میں بسم اللہ پڑھ کے اللہ ہو شافیہ اللہ ہو کافی پڑھ کے ایک ایک گھون کر کے پورے دن میں آپ پیتے رہیں گے اور جب بھی پییں گے گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں گے یا اللہ ہو یا حق کو یا حکیم پڑھتے جائیں گے پیتے جائیں گے اور یہ نیت کریں گے اللہ تعالی سے گمان کریں گے اللہ تعالی سے اچھا گمان کی گے اللہ تعالی جو کوئی بھی خرابی ہے جسم کے اندر وہ پہشاب کے راستے سے گندگی جو ہے جسم کے سے خارج ہو جائے جو کا جو نسکہ ہے پانی اسے استعمال کیجئے سائیکو جینک جو کوئی پین ہے وہ انشاءاللہ دور ہوتا چلے جائے گا سائیکو جینک پین اگر کسی کو اگر میرے کسی بہن بھائیوں کو اگر سمجھ میں نہیں آئے خواتی نام طور پر بڑی عمر کی خواتی نام طور پر مجھے زیادہ دیکھتی ہیں مجھے پتا چلتا ہے کہ کون لوگ دیکھتے ہیں مجھے معلوم پڑھتا رہتا ہے لوگ جس طرح کی سمجھ جاتے ہیں ان کے حالے سے یہ بڑی عمر کے لوگوں کوئی درد رہتا ہے اگر سائیکو جینک پین سمجھ میں نہیں آتا چھوڑ دو کوئی بات صرف وہ صرف ایک بات سمجھ لیجئے یہ وہ بیماری ہے جس کی تشکیز عام طور پر ڈاکٹرز نہیں کر پاتے اس کا علاج ڈاکٹروں کو نہیں ملتا ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ صرف وہ صرف اس شخص کو میرے پاس بھیجنا جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھوں میں لکھی ہے ایک درد ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نیوروپیتھک پین یہ درد وہ ہے جو کہ عام طور پر لوگ اس کو ایک نفسیاتی ہماری سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں درد جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ مو ہوتا رہتا ہے کبھی ایک جگہ درد ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر اوپر اولی آتا ہے پھر نیچے پیروں میں چلی جاتا ہے پھر پیروں نیچے کھٹنوں میں آگے پیچھے یہ موو کرتا جاتا ہے یہ درد کیا چیز ہے یہ ہے آسابی کمزوری یہ آسابی درد کر جاتا ہے ایسا درد ایک دم سے چھٹکے کے سر اٹھتا ہے مریض کرتا ہے کہ مجھے چمک اٹھتی ہے ایک دم سے درد جو ہے ایک دم سے ہاوی ہوتا ہے اچانک سے غائب ہو جاتا ہے یا اللہ ہو یا قدوس ہو یا کریم پڑھنا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ ایک گلاس پانی لینا ہے چاہے تو آپ مٹی کا پیالہ لیجئے اس سے آپ تیار کیجئے اس پر پڑھیں گے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ اس پانی پر دم کریں گے دم کرنے کے بعد آپ جس جگہ پر اس وقت درد موجود ہونا اس جگہ پر بھی لگائیے تین سانس میں جو سنت طریقے سے پانی پینے کا طریقہ کار ہے قبلہ رکھ بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے سر پہ کوئی چیز ٹوپی پہن لیں چادر اگر سر ننگا نہ چھوڑیں اور قبلہ رکھ بیٹھ جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے یہ پانی پیچھے انشاءاللہ اس سے شفایہ بھی ہوگی وہ درد ہے جو کی جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کرتا ہوتا ہے جیسا شیطان انسان کی رگوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہوتا ہے یہ درد بھی ایسے ہی کام کرتا ہوتا ہے اس پانی کو جب بھی پیئیں پوری توقع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کس سے پورا توقع کریں کہ اب آپ کی بیماری انشاءاللہ ٹھیک ضرور ہوگی اب ایک خاص نسکہ ان لوگوں کے لئے میرے تمام ہی روحانی بیٹے بیٹیوں کے لئے میرے تمام ہی روحانی بہن بھائیوں کے لئے خاص نسکہ جو کہ جس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دروش شریف ہی سب کچھ ہے دروش شریف کی صدقے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے وہ ملتا رہے گا دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری انشاءاللہ سور دی رہے گی یہ خاص نسکہ ہے طب نبی کا نسکہ ہے اسے ضرور نور کیجئے جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی خرابی ہے ہڈی کا درد ہو گوشت کا درد ہو نسوں کا درد ہو کوئی بھی کوئی بھی خرابی ہو جسم کے اندر وہ اس نسکے سے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ دور ہو جائے گی ایک درد ہے جسے ہم کہتے ہیں شیڈریکا کا پینٹ جسے ہم کہتے ہیں ارکن نسا یہ نسا جو ہے وہ عورت والا نسا نہیں ہے نسا یہ نس سے نکلا ہے اور رگوں کی جو بیماری ہوتی ہے وہ جو درد کرتی ہیں جو رگوں کا جو درد ہوتا ہے اس کے لیے نسکہ خاص ہے ایک اور بیماری جو کہ بہت زیادہ عام ہے جسے گھٹیا کا درد کہتے ہیں جسے آرثرائٹس کہتے ہیں اسی کے اندر پھر آسٹرو پروسس بھی آیتا ہے جو کہ انگلیوں کی جو سختی ہوتی ہے جوڑوں کی اکڑن ہوتی ہے انگلیاں ٹیڑی ہونے لگ جاتی ہیں جوڑوں کی اکڑن کی وجہ سے انگلیاں ٹیڑی ہونے لگ جاتی ہیں ہڈیاں ٹیڑی نہیں ہوتی جوڑوں کی اکڑن کی وجہ سے ملیہ ٹگڑی ہونے لگ جاتی ہے انسان کا پیر جو ہے وہ چھوٹے بڑے محسوس ہونے لگ جاتے ہیں ایسی ہماری ایک اندر سوجن ہوتی ہے ورم ہلکہ ہلکہ رہتا ہے یہ آرثرائیٹس کی خاص علامت ہے اس کا اب نسکہ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس سب سے پہلے زہتون کا تیر لینا ہے ایک چمچ شہد لینا ہے ایک چمچ ایک چمچ لینا ہے اور ایک چٹکی سے وہ سب لینی ہے آپ کو دار چینی پاورڈر اور ایک چٹکی آپ کو لینی ہے پیسی ہوئی کلونجی اسے آپس میں آپ مکس کر لیجئے اب اس جب یہ دو دوں جو ایک ایک چمچ ہم نے تیر اور آہ شہد شامل کیا تھا اب اسے ہم الگ الگ کر لیں گے یعنی کہ دو حصے کر لیں گے ہمارے پاس اب ایک چمچ آئے گا جو ملے گا جسے ہم پانے میں نیم گرم پانی کے نمیلا کر اس پانی کو بھییں گے تاکہ جس پانی جو ہے وہ اندرونی کوئی خرابی ہو تو وہ دور ہو جائے اور یہ ہی جو آہ دوہ تیار ہوئی تھی اسے ہم درد کے مقام پر لگائیں گے جس وقت ہم اس کا پانی پییں گے اس پر پڑھیں گے دعا وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے اوپر جو جو درد کی جگہ ہے اس پر بھی آپ پڑھ کر دم کریں گے وہ دعا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر انتر جب آپ یہ نسکہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر پانی پر بھی گیارہ مرتبہ دم کریں جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور جس وقت آپ کو یہ مساج کریں اس جگہ پر جس جگہ پر درد ہے انشاءاللہ یہ سارا کا سارا دردی بیرونی درد بھی انشاءاللہ سانی کے ساتھ کھیج لے گا اس پر بھی گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں اولاکر تمام ہی چیزیں میں نے جتنی بھی چیزیں اب تک آپ کو بتائی ہے تقریبا سوا تین لاکھ لوگ آہ یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کر چکے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جتنے بھی ان اس کے میں نے اب تک بتایا ہے سب کے اولاکر تین تین بار درو شریف پڑھیں درو شریف پڑھیں مستجاب الدعوات بن جاتا ہے انسان اس کی دعائیں خبور ہونے لگ جاتی ہے انسان دنیا اور آخرت اس کی سمرتی چلی جاتی ہے نسلیں سمرتی چلی جاتی ہے آپ جو کوئی بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں آپ کسی بھی شہر کسی بھی قصدے کسی بھی گاؤں میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے مسترابطہ کرنے کے لیے آپ خط لکھ سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں آپ چاہئے تو ای میل کر سکتے ہیں وارس ایپ کر سکتے ہیں براہ راست مستقر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سات تاریخ ہر مہینے کی ہر اسلامی مہینے کی اسلامی سات تاریخ کے اوز آگے اب اس سے ملاقات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح خیر والا برکت والا فیض والا فائدے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا عوائز بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ خیر والا زندگی برف کی مانند ہے جسے ہر لمحہ ہر پل بگلنا ہی ہے بہتر یہ ہے کہ اس زندگی میں جو کوئی بھی آپ سے ملتا ہے اسے تھوڑی بہت تھندک تھوڑی بہت فائدہ تھوڑا بہت فیض پہنچاتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی بہترین موت بہترین قبر بہترین آخرت آفر اللہ موسیقی موسیقی